جب بھی محرم الحرام کا پاکیزہ اور بابرکت مہینہ آتا ہے تو اس میں اہلِ بیتِ اطحار کا ذکرِ پاک کسرت سے کیا جاتا ہے اور اہلِ بیتِ اطحار کے ذکرِ پاک کے ساتھ اہلِ حق جو ہیں وہ مرادِ رسول حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ذکرِ پاک بھی کرتے ہیں میں نے گفتگو میں کہا کہ اہلِ حق جو ہیں وہ ان کا ذکر کرنا اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتے ہیں اور حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملکہ عطا فرمایا فہم و فراست عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ جو جو خصوصیات ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں حضرتِ عمرِ فاروق کے اندر رکھی لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال یہ مرتبہ اور یہ منصوب عطا فرمایا کہ آپ کی شہزادی آپ کی صاحبزادی حضرتِ عمِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے عقد میں آئیں اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت انہیں حاصل ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کی قربتیں اور خلوتیں انہیں حاصل ہوئی اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں بنی حضرت فاروق عاظم جہاں مسلمانوں کے خلیفہ دوئم ہے وہاں نبی کریم علیہ السلام کے سسر بھی ہیں اور حضور رحمت کائنات کی مراد بھی ہیں کتنی خوبصورت بات ہے جو یہ امتیازی شان حضرت فاروق عاظم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں کہ تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں بظاہر تو حضرت عمر فاروق بھی حضور کے مرید ہیں لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ سے مانگ کر کے لیے ہیں یہ حضور کی مراد بھی ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی جو قوم اپنے وقتوں کو عوج سریعہ پر لے جانا چاہتی ہو ہماری خستہ حالی اور ہمارا ماضی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے لیکن ہمارا حال کس قدر کس قدر زوال کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر کوئی حکمران ہے یا کوئی شخص اپنی دکانداری کرتا ہے یا ریڑی بھی چلاتا ہے تو اسے حضرت فاروق عاظم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ حضرت فاروق عاظم جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد نبوی کے محراب و ممبر کے وارث ہیں وہاں ایک سلطنت کو چلانے والے بھی ہیں جہاں رسول اللہ علیہ السلام کے نائب ہیں وہاں نبی کریم علیہ السلام کے یہ غلام راتوں کو بھیس بدل کے گشت بھی کیا کرتے کہ میری رایہ کے اندر یہ قابل غور بات ہے اس وقت جو حالات ہیں ملکی ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ میری رایہ کے اندر اگر کوئی بھوکا اور پیاسا سو جائے گا تو عمر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا آپ کی اہلیہ فرماتی دس سال حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے کبھی اپنی پشت کو بستر پر رات کو نہیں لگایا کہ اگر میں سو جاؤں گا تو رایہ کا کیا بنے گا اور یہی وہ لوگ تھے جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور اللہ کی اتنی رحمت عاظم کی ذات پر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں اپنے گمبد خضرہ میں رکھا حضور کا قرب ملا پہنے پندرہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی جو نبی کریم علیہ السلام کے قرب میں موجود ہیں اس کو حضرت فاروق عاظم کی ذات کہا جاتا ہے کہ میں اور آپ حضور کے گمبد خضرہ کی زیارت کریں تو ہم یہ امید رکھ کے آتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو پونے پندرہ سو سال سے لیٹا ہی گمبد خضرہ کے اندر ہے اگر ایک جلک دیکھنے والے کی شفاعت حضور کریں گے تو جو نبی کریم علیہ السلام کے پہلوں میں لیٹے ہیں کیا خوب کہا گیا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں اللہ نے یہ مرتبہ یہ مقام حضرت فاروق آزم کو دیا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمر جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے جو شخص حضرت فاروق آزم کا تذکرہ نہیں کرتا یہ حضرت فاروق آزم کے ذکر سے جس کو چڑ محسوس ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب نے آج سے پندرہ سو سال پونے پندرہ سو سال پہلے فیصلہ فرما دیا کہ جس رستے پر میرا عمر ہوگا شیطان اس رستے پر نہیں آئے گا شیطان کی اولاد بھی اس رستے پر نہیں آئے گی اہل حق جب جب بھی حضور کی اہل بیعت کا ذکر ہوتا ہے محبت سے کرتے ہیں حضور کے اصحاب کا ذکر ہوتا ہے محبت سے کرتے ہیں جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں اور جسے دیکھ کے منکر جل جائے اسے فاروق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شان و شوقت حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی چھبیس یا ستائی زلحچ کو آپ پر ضربیں لگی اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت ہے سو ہر مسلمان احباب محبت سے یہ بات میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں اس دن لازمان آپ کے حصال سواب کے لیے درجات بلندی کے لیے دعا کی جائے قرآن خانی کی جائے یقیناً بریقین اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوگی اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہوگی